اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا ویڈیو جو ہے اس میں ویوز کم آتا ہے سبسکرپسن کم ہے تو اس کا کیا وجہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل کے پیچھے آج سے نہیں قریب لگوک دو سال سے یا ایک سے زیادہ سے آئی ٹی سیل کے لوگ بڑی طرح پیچھے پڑے رہتے ہیں لگ بگ یہ چینل بند ہوتے ہوتے کئی بار بچائے اور اس میں اتنا زیادہ نیگیٹیو سٹرائک مارتے ہو کہ یوٹیوب یہ ہے اس کو پر جنٹی نہیں کرتا آگئے اور دوسرے بھی کچھ ریجن ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا ریجن ہے اس کے بہت جور بھی میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ چاہے دو چار دس لوگ کو ہی فائدہ پہنچے اگر میری وجہ سے دو چار دس لوگوں کو بھی اگر صحیح بات سمجھ میں آگئے قرآن و سنت کے روشلی میں تو میں اپنے آپ کو بڑا خوص نصیب سمجھوں گا میں نے زیادہ تر ویڈیو انڈیا میں مسلمانوں کے حالات کے اوپر ہی بناتا ہوں اور نہ کوئی بھڑکاؤ تھم بنیل ڈالتا ہوں نہ بھڑکاؤ کوئی ٹائٹل ڈالتا ہوں تاکہ لوگ ویوز کر سکے نہیں تو دا پوائنٹ باتے کرتا ہوں تو دی پوائنٹ باتے رکھتا ہوں آج کے ویڈیو جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کے عذاب کا مقصد یا اللہ کی عذاب کیوں آتا ہے اللہ کے عذاب کو مستحق ہم کب ہو جاتے ہیں اللہ کا عذاب مسلم بستی میں کب آتا ہے اللہ کا عذاب جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے وقت میں کب آتا ہے اور اللہ کن کی حفاظت کرتا ہے کون لوگ ہیں جو محفوظ رہتے ہیں یہ جانے بغیر ہم لاکھ ہاتھ پہر مار لیں ہمارا کچھ بھی بھلا نہیں ہونے والا اگر ہم یہ چیز نہیں جانیں گے نہیں سمجھیں گے ہم وہ عمل کر ہی نہیں پائیں گے جس سے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی حفاظت ہوں مل سکے یہ اگر ہم نہیں جانتے ہیں اور خاص کر کے اگر میں انڈیا کی بات کروں سارے مسلمان نمازی ہو جائیں بہترین نیک ہو جائیں سو مسلات کے پابند ہوں جقاعت دینے والے ہوں ہر کام اگر کرتے ہوں جیسے مسلمان ہونے کا جو فرائض ملیموم اس کے بوجود بھی مسلمانوں کی پکڑ ہو جائے گی مسلمانوں پر عجاب آ جائے گا چاہے لاکھ دعائیں کریں ہمارے نیک لوگ چاہے لاکھ تحجد گویار ہو جائیں ان کی کچھ سے خاص وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ آخری امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس سے پہلے بحیثیت امت کسی امت کو وہ ذمہ داری نہیں ملی تھی جو ہمیں ملی ہے اور وہ ذمہ داری ہے انبیاء والی رسولوں والی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا تو اس میں اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں جہاں عجاب سے بچانے کا وعدہ کیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد دین کی جد و جہد ملی ہے اقامت دین کے لئے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ہوگی اور جب اللہ مدد کو آئے گا تو پھر کوئی بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑت پائے گا جاید بات ہے یہ قائنات اللہ کی مرضی سے چلتی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے تو اگر اس پائنٹ کو ہم نے سمجھ لیا تو انصال اللہ ہم عزاب سے محفوظ ہوں گے اور یہ کام اگر سب ہی لوگ کرنے لگیں تو سب ہی عجاب سے محفوظ ہو جائیں گے اس چیز کو سمجھنے کے لئے میں نے الحمدللہ کئی ویڈیوز پر بنایا ہے ان وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں تاکہ لوگ عزاب کی مشاہد نہ ہو جائیں عجاب سے بچنے والے ہو جائیں اور عجاب سے کن لوگوں کو بچایا جاتا ہے اگر وہ سمجھ گئے اور وہ کرنے لگیں تو انصال اللہ ہم ضرور بچیں گے تو عجاب کا جو بیسک فنڈا ہے بچانے کا اگر میں ایک لائن میں بتاؤں ایک لائن میں تو منکرات سے روکنا لوگوں کو برائی سے روکنا لوگوں کی اصلاح کرنا اصلاح کہتے ہی ہیں اصلاح کی ضرورت پڑھتی ہے تب جب کوئی غلط بات ہو رہی ہو یا حکم پامال ہو رہا ہو یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تب جو اصلاح ہو رہا ہے تو منکرات سے اگر میں بلوں ایک لائن کہ عذاب سے وہ لوگ بچے ہیں جو لوگوں کو منکرات سے روکتے ہیں اب ایک سخص ہمارے جاننے میں اگر کوئی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو صرف ایک بار ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسے بولیں بھائی جھوٹ بنت بولو اس سے اللہ ہی پکڑا جائے گی اس سے اللہ عجاب ہوگا کوئی دھوکہ دے رہا ہے کوئی زنا کر رہا ہے کوئی سراب پی رہا ہے کوئی کم تول رہا ہے کوئی بہنوں کا اگر حصہ نہیں دے رہا ہے طلاق کا معاملہ غلط کر رہا ہے تو ہمیں ایک بار قرآن کی روثنی میں بتانا ہے اور یہ بتانا حفاظت کے لئے بن جائے گا اہمیت ہے منکرات سے لوگوں کو روکنا چھوڑی چھوڑی باتوں کو ہم آس پاس برائی کو دیکھتے ہیں لیکن لوگوں کو احسن طریقے سے سمجھانے کوسس نہیں کرتے ہیں بلکہ بولتے بھائی یہ ان کا معاملہ ہے میں کی ان کے پیش میں پڑھوں بلکہ یہ اسلام کی یہ تیچنگ نہیں ہے کہیں پہ بھی برائی ہو رہی ہو یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اگر طاقت رکھتے تو طاقت سے رکھیں اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے بولو اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں بورا جاؤں یہ ہے حدیث تو ہم جو ہے انساءاللہ اس چیز ہم جو ہے اگر انساءاللہ اس چیز کو سمجھیں گے تو بحیثیت امت انساءاللہ اللہ ہماری حفاظ جرور کرے گا اور اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیو ہماری ہے اور یہ ویڈیو اٹومیٹک یوٹیوب پریزنٹ نہیں کرے گا میں نے پہلے بھی بتایا کہ پوری ٹیم لگی ہوتی ہے ایسے ایسے ویڈیوز کو آئیڈنٹیفائی کر کے ایسے چینلوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے صرف میرا ہی نہیں بہت سارے جو بھی لوگ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں سب کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں تو اس میں صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سیئر کریں سبسکرائب کریں تب یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں کو آفر داوانا وہ ہم لے